اسی طرح سے چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ بچے کی جو جائز ضروریات ہیں آپ ان کو پورا کریں بچے کو سکول میں تیچر نے اتنا چیز لانے کے لئے کہا یہ نوٹ بک وہ نوٹ بک اور وہاں کے پڑھ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے آپ اس کے ساتھ میں کہا نہیں بول دے جا کے نہیں دیں گے ہم آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہے وہ جا کے شرمندہ ہوگا وہ کیا بولے گا سکول میں جا کے سارے بچوں کے پاس وہ چیز ہے اس کے پاس نہیں ہے وہ جا کے بول سکتا ہے ہمارے والد صاحب نے کہا نہیں تیچر اس کی دھلائی کرے گی تیچر اس کی پٹائی کرے گا والد صاحب کی تو نہیں کر سکتے ہیں وہ اس کی پٹائی کریں گے اب اس کے اندر دوسرے بچے ہنسر ہیں اس کے اوپر نفرت کس سے پیدا ہوگی باپ سے ماں سے ان کی وجہ سے سب کے سامنے میری فضیحت ہوئی ان کی وجہ سے میں نے مار پیٹ ساہا تو اس کے دل میں شکایت بلکہ نفرت پیدا ہوتی ہے پھر چوری وہ سیکھتا ہے جب ضرورت بچے کی واقعی ضرورت ہوتی ہے اس کو اندر سے لگتا ہے واقعی ضرورت ہے جسٹیفائیڈ ہے بلکل لیکن ماں باپ پوری نہیں کر رہے ہیں تو میرا حق ہے میں چوری سے حاصل کروں گا اس کو یہاں سے چوری وہ سیکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے گناہ کے لئے اتنا ہی کافی ہیں کہ جن کی ذمہ داری اس پر ہے جن کی خرچ کی ذریعت کی ذمہ داری اس پر ہے وہ اس کو برباد کر دے ہیں اس حدیث کو امام احمد ہوگا نے رواد کیا ہے